یہ امیر علیہ سنت سے یہ عرض ہے آپ کے پیچھے جو بڑے جانواریں بیل ہیں تو عمومی طور پر لوگ بیل کی طرف اتنے جاتے نہیں ہیں تو کیا بیل کا گوشت بھی اس کے تعلق سے آج کل بیل کو بناتے ہیں بچڑا بیل کو کیا بچڑا بناتے ہیں میں نے کہاں اپنی دانیست میں سینگل نکال دیتے ہیں یہ بچڑا نمہ بن جاتا ہے اب ان کے اگر بڑے بڑے سینگل ہوگے تو گاہ کا ہاتھ نہیں رکھے گا یہ خوبصورتی کے لیے ان کی ترقیب یہ یہ دونوں بیلی ہیں جو یہ بھی ہے اور یہ جو دونوں بڑے جانوار آپ دیکھ رہے ہیں بیلی ہیں جی حضور آپ بچڑا فرمائے مگر یہ جوان ہو تو بچڑے ہیں اچھا یہ عمر کے حساب عمر کے حساب سے بیل جیسے کہ آدمی بڑا ہوتا ہے جوان ہوتا ہے جیڑ ہوتا ہے لڑکا آدمی اچھا حضرت یہ ایک کوششن زین میں آیا ہے آپ کے یہ بڑے جانوار دکھائیں تو کہ مطلب یہ نا بعض اوقات آپ کے زبان سے سنا ہے کہ چھت کبرا تو مطلب چھت کبرا سے کیا مراد ہے رنگ برنگیوں دو کلروں تین کلروں دو کلر کا لکھا ہے اس میں اپنے ابلغ گوڑے سوار میں بریکٹ میں تو چھت کبرا مطلب اس پہ اتنا زیادہ زور کیوں دیا گیا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھت کبرے سینگ والے مینڈے کے قربانی فرمائی تو یوں مطلب یہ افضل ہے یہ سرکار کی محبت میں کوئی پانا اب تو محصلہ یہ کہ ہمارے دمبے کا کوئی پسند نہیں کیا جاتا یہ بھی ایک پروپلم ہے بکریا کوئی پسند کرتے اچھا ایسا مارکٹ میں کام بھی نہیں ہے نا کہ مل رہا ہو بکرے کا یا گدے کا یہ بھی تینی ہو پا تھا یہ سب کھاتے لیکن اس میں قربانی دنوں میں نقرے کرتے ہیں کچھ ایویڈنس ہے حضرت مطلب گدھا لوگوں نے تو کتہ اور پکڑے بھی کھلا دیئے ہیں چوہے کھلا دیئے ہیں نیوز دیکھی تھی میں نے چوہے کھلا دیئے ہیں بچوں کے اسکول میں سموسوں میں چوہے کھلا دیئے ہیں اب یہ تو ہمارا حال ہے اور وہ شاید زیادہ اس لیے بکنا شروع ہو جاتے ہوں کہ بالکل الگ ٹیسٹ ملتا ہے ان کو کہ جو پہلے کبھی ٹیسٹ ہی نہیں کیا ہو اپنا تو جت کبرا پسند ہے ہم پہلے جب منڈی آتے دیں تو ایک دنبا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اس طرح کا بھی تذکرہ ہے کہ یہ نے حدیث پاکڑا فرمایا کہ دیکھ لو کہ سی آئی میں چلتا ہو سی آئی میں بیٹھتا ہو اس سے مراد پاؤں مبارک سیاہ یعنی کالے اور بیٹھ کالا اس کا بیٹھے سی آئی میں آنکھوں کی طرف کالا سی آئی میں دیکھتا ہو تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان موجود ہے حدیث پاکڑا تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ ہم اس طرح کا ڈھونڈنے نکلتے تھے منڈی میں بھئی دنبا تو مجھے تو جتکبرا دنبا جب سرکار نے کیا تو اب اس پہ مزہ نہیں آتا کہ دنبے کا گوش اس کو کچھ کہے ہمارا دنبا نہیں پسند کرتے ہماری میمن بیرادری میں دنبے کا گوش نہیں پسند کرتے بکڑا ہاں نہیں کوئی ہنک آتی ہے کیا ان کو ہماری قوم کو دنبا تو بہترین بس سرکار نے جس کو پاس کیا وہ پاس ہے ہمارا نفس جو بھی کرے ہم نفس کو ہم کو آقا کے قدموں میں ڈالنا ہے اپنی نفس کی چلنے نہیں دینی اقل قربان قنبہ پیش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اقل محبوب کے قدموں میں قربان کر دو یہاں جب دنبوں کی قربانی کرنی چاہیے اور وہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جتکبرا دنبا کیا وہ تو عقیدت سے محبت سے اس کو سنت یا سرکار کی ادا کنیت سے لینا چاہیے حضور یہ جو جانور ہے یہ یہ کیا دنبے کی اس میں آئے گا بڑا خوبصورت ہے یہ ماشاءاللہ یہ چار سنگھ والا جانور چار سنگھ والا دنبا ہے چار سنگھ والا دنبا ہے دنبا اس کو کہتا ہے جس کے پیچھے چربی کی پوٹلی یہ ہے ابھی دل نہیں کر رہا اس کو اٹھانے کا یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو شاید یہ آرام فرما رہے ہیں تو آرام خلال نہیں ڈالنا چاہیے ہاں نہیں وہ لاتیں مار کے اٹھاتے ہیں نہیں نہیں آرام خلال نہیں اگر منڈیوں میں بلکہ یہ آواز سنگا توڑی مومنٹ میں آگئے ہیں نہیں نہیں اپنی مرضی یہ بیچارے کھڑے ہو جائیں گے ان کو ایجادت دے دی جائے اٹھنا چاہے تو پیار سے اگر اٹھانا چاہے تو پیار سے اگر اٹھانا چاہے تو دیکھتے آپ کا پیار کا انداز کیسا ہے نہیں بغیر یہ اس کے سنگ چار ہیں یہ چار سنگ واپس ہیں ایک بات یاد آگئی مجھے مدنی چینل کے ناظرین متوجہوں شیخ آپ بھی